پھر دوبارہ سے سٹریٹیجی بنانی ہوگی غور و فکر کرنا پڑے گا حکمت بنانی ہوگی جو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہیں اور یہاں رہنے والوں کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہیں برادران عدیم و ملت آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم سب مل کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں پھر ہی ہمارا ملک کامیاب ہوگا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ دور جو اندھیروں کا دور تھا اس میں جو روشنیاں آئیں جو اجانہ آیا جو تاریکیاں ختم ہوئیں جو اندھیریں ختم ہوئیں وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کی غلامی کریں گے ان کی فرمابرداری کریں گے تو پھر اندھیریں ختم ہو جائیں گے پھر روشنیوں کا سفر پاکستان میں شروع ہو جائے گا اور ہمارے جد امجد انہوں نے یہ فلسفہ اور پیغام دیا کہ تمام مسالک کے لوگ تمام سلاسل کے لوگ ایک پلیٹ فارم پکٹھے ہو جائیں اور وہ پلیٹ فارم انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پلیٹ فارم ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں گے جب تمام یکجہ ہو جائیں گے تو پھر دشمنوں کے تمام عزائم نقام ہو جائیں گے برادران دین و ملت آج ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت غلامی فرمابرداری اور بطور مومن مومن کی پیچھان یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کے پاس لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھ لیں یعنی ایمان والا وہ ہے جس کے پاس کوئی بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھیں اس کی جان اس کی مال اس کی عزت اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ مومن کبھی ظالم نہیں ہوتے کبھی کسی کا حق نہیں مارتے کبھی کسی کی زمین پر ناجائز قابض نہیں ہوتے کبھی کسی پر ظلم اور تشکر